موسیقی کہتے ہیں کوئی بھی انسان کا ہر کسی نہ کسی چیز کا شوق ہوتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے وہ کسی بھی چیز سے تعلق اکتا ہو چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو ہر کسی کو اپنی اپنی ایک خوبی ہوتی ہے اپنی اپنی ایک چاہت ہوتی ہے اپنی کچھ خواہشیں ہوتی ہیں لیکن موٹر سائیکل یعنی بائیک کا شوق ان لوگوں کو ہوتا ہے جو سچ میں بائیک کے دیوانے ہوتے ہیں آج میں آپ کو اس پروگرام میں بتاؤں گا کچھ ایسی بائیک کے بارے میں جن کے قیدمت آسمان چھوتی ہے اور رفتار ہوا سے باتیں کرتی ہیں میں کاشف علی آپ کا اس پروگرام میں سواگت کرتا ہوں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ٹرون لائٹ سائیکل کی جی ہاں جس کی قیمت سن کر آپ تھوڑی دیر کے لیے بلکل خاموش ہو جائیں گے ٹرون لائٹ سائیکل کی بائیک کی قیمت ہے ستتر ہزار ڈالر اگر آپ کو ٹرون مووی دیکھی ہے تو اس میں اپیوگ ہوئی الگ اقدم ادبوت لائٹ سائیکل آپ کو یاد ہوگی اب وہی بائیک آپ سڑکوں پر چلا سکتے ہو بس اس کے پیچھے کی کرنے نہیں نکلتی ہیں اس بائیک کو خریدنے کے لیے آپ کو صرف ستتر ہزار ڈالر خرچ کرنے ہوں گے جی ہاں ٹرون مووی زاہر سی بات ہے سب نے دیکھی تھی وہ بائیک ہر کسی کا دل لل جا رہا تھا کہ کاش یہ بائیک ہمارے پاس آجا اور آج ٹرون لائٹ سائیکل بائیک مارکٹ میں آ چکی ہے جس کی قیمت ہے ستتر ہزار ڈالر اب ہم بات کر رہے ہیں دوسری بائیک کی وہ ہے کانفیڈ ریٹ بی ون ٹوائنٹی ریت جس کی قیمت سن کر آپ یقین نہیں کر پائیں گے آسمان چھوٹی قیمت ہے بیانوے ہزار پانچ سو ڈالر بیانوے ہزار پانچ سو کے ڈالر کے حساب سے بائیک تھوڑی مہنگی ضرور ہے کیونکہ بی ایم ڈبلو فائف سیریز پیتالیس ہزار ڈالر میں آ سکتی ہے اور اس میں دو سلینڈر بھی ہیں لیکن اس ٹائل کے معاملے میں اس بائیک میں کوئی کمی نہیں ہے اور آپ کو دیکھ کر بھی یہ لگ رہا ہوگا وہیں اب چلیے بات کرتے ہیں وائرس نائن ایٹی سیون سی تھری فور وی یہ بائیک کی قیمت ہے ایک لاکھ تین ہزار آٹھ سو ڈالر اس بائیک میں ڈکاٹی کا بارہ سو سی سی کا انجن لگا ہے اور دو سو گیارہ ہارس پاور دینے کے بعد بھی اس کا ونن صرف تین سو پچاس پاؤنڈز ہیں اس ڈیزائن کو بائیک ہی بہت ہی سپورٹی لگ دیتا ہے یعنی آپ اس کی قیمت کا اندازہ لگائیے ایک لاکھ تین ہزار آٹھ سو ڈالر کی یہ بائیک ہے وہیں آگلی طرف آگے بائیک بڑھتے ہیں آگے کی طرف تو بائیک ہے ایم وی آگسٹا ایف فور سی سی اس کی قیمت ہے ایک لاکھ بیس ہزار ڈالر اس پاورفل بائیک میں دو سو ہارس پار کی شکتی ہے اور اس میں کچھ پارٹس کو فراری نے بنایا ہے جیہاں فراری یہ ایک بڑی کمپنی ہے جانی مانی کمپنی ہے اس کو فراری نے بنایا ہے اس طرح کہ صرف سو بائیک ہیں دنیا میں کیونکہ اسے خرید پانا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی اس طریقے کی بائیک کو صرف کمپنی نے سو بائیک بنائی ہیں اور اس کے علاوہ کمپنی کوئی نہیں بنا سکتا اگلی بائیک کی طرف بڑھتے ہیں بائیک ہے نسی آر ایم ایچ ٹی ٹی مائیک ہیل فوٹ ایک لاکھ تیس ہزار ڈالر قیمت یہ بائیک بھی بہت ایکسکلیوزیو ہے کیونکہ اس طرح سے صرف بارہ موڈل اس دنیا میں اپلپد ہیں ویسے تو اس بائیک میں صرف ایک سو تیس ہارس پاور ہیں اور وزن بھی تین سو پاؤنڈز ہیں لیکن لوگ اسے اپنے سنگرہ میں رکھنے کے نیے خریدتے ہیں وہیں اگلی بائیک کی طرف بڑھیں گے نام ہے این سی آر لیگرہ ون تھاؤزن ٹو ہنڈر ٹائٹنیم اسپیشن ایک لاکھ پیتالیس ہزار ڈالر کی قیمت کی بائیک یہ انسی آر کمپنی کی پہلی کمرشل بائیک ہے کیونکہ ان کی بائیک صرف ریسنگ میں استعمال ہوتی ہے صرف 328 پاؤنڈز کی بائیک کسی ریسک بائیک کی طرح سڑکوں پر بہترین سرپڑ بھاگتی ہے اب اگلی بائیک کی بات کر رہے ہیں وہ ہے آئیکون شین ایک لاکھ بہتر ہزار ڈالر ورلڈ چیمپئن بیری شین کو سممان دینے کے نیے اس بائیک کو بنایا گیا تھا یہ بھی لیمیٹڈ ایڈیشن موٹر سائیکل ہے جس کے صرف 52 موڈلز دنیا میں موجود ہیں اس کا انجن 1400 سی سی کا ہے اور 250 ہارس پاور دیتا ہے جس سمیہ سے یہ بائیک بنی تھی اس سمیہ اسے دنیا کے سب سے طاقتور بائیک کہا گیا تھا جی ہاں آئیکون شین کو جو ایک لاکھ بہتر ہزار ڈالر کی قیمت کی بائیک ہے کہا ہی جا رہا تھا کہ دنیا کی سب سے دمدار اور مضبوط بائیک ہے چلیے آگے پڑھتے ہیں بائیک ہے ایمٹی ٹی ٹربائن سٹریٹ فائٹر ایک لاکھ پچھتر ہزار ڈالر کی قیمت کی بائیک دو ہزار میں رولز روائس علیسن نے اس بائیک کو بنایا تھا جو 420 ہارس پاور سے لیس ہے اس پاورفل بائیک میں ایک سوچ دیا ہوا ہے جسے چالو کرتے ہی سو ہارس پاور آپ کے انجن کو اور مل جاتے ہیں مطلب اگر آپ اڑنا چاہتے ہیں تو یہ بائیک چلا لیجئے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ واقعے میں یہ بائیک سڑک پر نہیں آسمان میں رہتی ہے اگلی بائیک ہے انسی آر میشیا نیرہ دو لاکھ پچیس ہزار ڈالر کی بائیک یہ بھی لیمیٹڈ ایڈیشن ہے اور شاید اس لیے اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے لیکن اپنی قیمت کے حساب سے اس کی پرفارمنس اتنی خاص نہیں ہے اس میں ایک سو پچاسی ہارس پاور ہے اور اس کا انجن صرف دو سو ستانوے پاؤنڈز ہے جو انسی آر میشیا نیرہ کو اس لسٹ کی سب سے حل کی بائیک بناتا ہے اگلی بائیک ہے ڈوج ٹوم ہاک وی ٹین سوپر بائیک جس کی قیمت ہے پانچ لاکھ پچاس ہزار ڈالر یہ کونسپٹ سوپر بائیک ہے جو زیرو سے ساٹھ صرف دھائی سیکنڈ میں جا سکتی ہے اس کی ٹاپ سپیڈ تین سو میل پرتی گھنٹے کی ہے مطلب اس بائیک سے آپ ایک نیوکلئر دھماکے کو پیچھے چھوڑ سکتے ہو لیکن افسوس اس بائیک کو جلانا غیر قانونی ہے ہارلے ڈیویڈسن کاسمیک سٹار شپ ون پوائنٹ فائف ملین ڈالر ون ملین ڈالر کی رقم کو چھونے والی ہے پہلی امریکہ کی موٹر سائکل ہے اس بائیک کو مشہور آرٹس جیک آم سٹرونگ نے پینٹ کیا ہے جن کی پینٹنگ تین ملین ڈالر کے بیچ پکتی ہے اگلی بائیک ہے یامہا بی ایم ایس تھری جو تین ملین ڈالر کی ہے ایک ہزار سات سو انجن کے والی یہ بائیک پاور فول ہے لیکن ادبود نہیں اس کی سیٹ میں لال ویلویٹ کا کپڑا لگا ہے اور باقی بائیک پر چوبیس کیریٹ کی کوٹنگ ہے اس بائیک کو خریدنے کا مطلب ہے اپنا اسٹیٹس دنیا کو دکھانا ہے اگلی بائیک ہے ہیڈر برینڈ اس بائیک کا پروڈکشن صرف اٹھارہ سو چوراسی سے اٹھارہ سو ستانوے کے بیچ ہوا تھا یہ دنیا کی پہلی نرمت موٹر سائیکل نہیں ہے تو اس کی سپیڈ زیادہ ہے نہ ہی اس کا وزن لیکن اب اس کے موڈل صرف میوزیم میں ہی دیکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس بائیک کا ملے اتنا زیادہ ہے ایکوز سپریٹ تھری پوائنٹ سکس ملین ڈالر جانتے ہیں اس بائیک کو چلانے سے پہلے آپ کو ایکوز کے ہٹوارٹر میں دو ہفتے کے ٹریننگ لینے پڑتی ہے جس سے کمپنی کو یہ کانفیڈنس ہو جائے کہ آپ بائیک چلانے کے لائک ہیں اس کے صرف دس موڈل سے دنیا میں اپلافد ہیں جو اس بائیک کو بہت ہی ایکسکلوزیو بناتے ہیں یہ بائیک دو سو تیس میل پرتی گھنٹے کے رفتار سے جا سکتی ہے اگلی بائیک کی بات کر رہے ہیں انیس سو اننچاس ای نائنٹی ای جی ایس پورکیو فائن سیون ملین ڈالر اس بائیک میں صرف چار موڈل نرمت ہوئے تھے اور انیس سو اننچاس میں ایک بائیک نے ورلڈ چیمپنشپ جی دی تھی یہی وجہ ہے کہ انیس سو اننچاس ای نائنٹی ای جی ایس ایکو پائن دنیا کے سب سے درلپ بائیک میں سے ایک ہے اور ایک ہونی بھی چاہیے کیونکہ سات ملین ڈالر میں سے جس کے صرف دو پئیے ہیں آخری بائیک ہم آپ کو بتانے جا رہا ہے نیمن مارکس لیمیٹڈ ایڈیشن فائٹر 11 ملین ڈالر شروعات سے اس موٹر سائیکل کی قیمت صرف ایک لاکھ دس ہزار ڈالر تھی لیکن اب اس بائیک کا پرائیس سو گناہ بڑھ گیا ہے اور شاید اس لیے کیونکہ اسے صرف پیتالیس کوپیز آج تک بنی ہے ویسے تو اس ٹاپ سپیڈ صرف ایک سو نووے میل پرتی گھنٹے کی ہے لیکن ڈیزائن بہت ہی آتیاد ہونے کے اس قیمت پر بھی یہ بائیک اکتم قانونی ہے اس میں کئی بائیک تو اپنی پرفارمنس اور سٹائل کی وجہ سے مہنگی ہیں اور کچھ درلب ہونے کی وجہ سے اب انہیں خریدنا بھی ہمارے بس کی بات نہیں ہم دیکھ کر ہی دل بہلا لیتے ہیں آپ کو ان میں سے سب سے بڑیہ بائیک کون سے لگی آپ اپنے کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ کون کون سی بائیک لانچ کون کون سی بائیک دنیا میں سب سے مہنگی ہیں اور کس کس بائیک نے اپنا جھنڈا گار رکھا ہے تو آپ کو یہ ہمارا پروگرام کیسا لگا آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور آپ کو کون سی بائیک سب سے زیادہ اچھی لگی ہے کون سی آپ بائیک پسند کرتے ہیں اپنی رائے ہمیں ضرور دیں اور ساتھی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہم آپ کو اور بہترین سے بہترین اپ ڈیٹس دے دے رہیں تو دیجئے اجازت ہم پھر حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ ایک نئی خبروں کے ساتھ ٹکنالوجی سے جڑی تمام خبروں کو ساتھ تب تک دیکھتے رہیے اور جڑے رہیے نیکسٹ نائن ٹیک کے ساتھ نمسکار موسیقی